ہائے 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 مردہ بار مردہ بار مردہ بار آپ جب دس منٹ میں ایک ایپ سے سبزی راشن منگواتے ہیں تو کتنا کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں نہ گھر سے باہر جانے کا جنجھٹ نہ سمیں کی بربادی لیکن دس منٹ میں آپ کے گھروں تک راشن سبزی پھل پہنچانے والے بلنکٹ کے کرمچاری پچھلے ایک ہفتے سے سٹرائک پر ہیں گیگ اکانومی میں کام کرنے والے ان کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ بلنکٹ کا نیا ریٹ کارڈ ان کی کمائی کو آدھے سے بھی کم کر دے گا ان کرمچاریوں کی مانگے کیا ہیں گیگ اکانومی یعنی سوگی، زومیٹو، اوبر، اولا جیسے ایپ سے جڑے ان کرمچاریوں کے لیے کام کرنے کی استحتی اتنی بدترین کیوں ہوتی جا رہی ہے اسی پر بات کریں گے نیوز کلک ڈیکوٹس کے اس ویڈیو میں زومیٹو کا گروسلی ڈیلیوری ایپ ہے بلنکٹ جو دس منٹ میں آپ تک کوئی بھی سامان پہنچانے کا دعویٰ کرتا ہے بلنکٹ نے حال ہی میں ریٹ کارڈ میں بدلاو کیا ہے یعنی پہلے جو ہر ڈیلیوری کا پیسہ ملتا تھا اسے کم کر دیا گیا ہے پردرشن کر رہے کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ انہیں ہر ڈیلیوری پر پچیس سے بتیس روپے کا جو پرانا ریٹ ملتا تھا اب اسے گھٹا کر دس سے پندرہ روپے کا کر دیا گیا ہے ہم نے ڈیلیوری کرنے والے کرمچاریوں سے بات کی تو پتا چلا کہ پچھلے سوموار دس اپریل آدھی رات کو یہ نیا ریٹ کارڈ لاغو کیا گیا تھا جس کے بعد سے ڈلی، نویڈا، غازی آباد، فرید آباد، گڑگاؤں میں ان کی لگاتار ہر تال چل رہی ہے سوال اٹھتا ہے کہ بلنکٹ نے ایسا کیوں کیا ہے کیا کمپنی گھاٹے میں چل رہی ہے پردرشنکاریوں کا دعویٰ ہے کہ یہ وہی کمپنی ہے جس کی آمدنی دوہزار اٹھارہ میں تین سو اٹھاسی کروڑ تھی لیکن ڈلیری کرمچاریوں کی مہنت اور ان کا شوشن کر کے آج یہ کمپنی سالانہ پیتالیس سو کروڑ سے بھی زیادہ روپیہ کما رہی ہے بلنکٹ کرمچاریوں کی اس ہر تال کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم نے جب اپنے موبائل سے بلنکٹ ایپ کھولا تو دیکھا کہ وہ ٹیمپرارلی اناویلیبل ہے اور اس کی وجہ بتائی گئی دیو ٹو ایکسس دیمانڈ یعنی مانگ زیادہ ہونے کی وجہ سے لیکن اگر ہم پردرشن کر رہے ڈیلیوری والوں کو دیکھیں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر تال کی وجہ سے ہی ایسا ہو رہا ہے اٹھارہ اپریل کو بھی یہ ہر تال جاری ہے اس دوران بلنکٹ کامگاروں نے کئی جگہ کالی پٹی باندھ کر کمپنی کی منمانی اور شوشن کاری نیتیوں کے خلاف کالا دوس منایا ہے دلی میں الگ 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 ڈیلیوری گو ڈاؤنس میں کامگاروں نے کمپنی کا پتلا پھوک کر اس کی منمانی کے خلاف اپنا ویرود بھی درچ کیا ہے اس بیچ ایپ ورکرز یونین نے اس ہر تال کا سمرتن کیا ہے اور اس ماملے کو کیندریہ شٹرم منترالے میں لے جانے کا اعلان بھی کیا ہے بلنکٹ کے علاوہ سوگی، ڈنزو، اوبر، اولا، زومیٹو جیسے ایپس میں کام کرنے والے کرمچاری بھی پشلے دنوں میں ویرود پردرشن کر چکے ہیں یہ سب کمپنیاں گگ اکانومی کے تحت کام کرتی ہیں پہلے سمجھتے ہیں کہ گگ اکانومی ہے کیا اوکسپورٹ ڈکشنری بتاتی ہے کہ گگ اکانومی میں پرمننٹ نوکریوں کے بجائے شورٹ ٹرم یعنی چھوٹی عوضی کا کام ملتا ہے مان لیجئے کہ آپ نے سوگی سے کھانا آرڈر کیا ہے آپ کے موبائل سکرین پر لکھا آتا ہے کہ سارا کھیل اس پارٹنر شبد کا ہے یہ ساری ایپس اپنے لیے کام کرنے والوں کو امپلوئی نہ مان کر پارٹنر مانتی ہیں اور یہی گگ اکانومی کی سچائی ہے اس میں کام کرنے والے لاکھوں لوگوں کو امپلوئی بھی نہیں مانا جاتا ہے ان ورکرز کی کوئی سوشل سیکیورٹی نہیں ہوتی ہے اگر ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی اور درگھٹنا ہو جائے تو زیادہ تر کمپنیاں انہیں کسی طرح کا معافضہ نہیں دیتی ہیں ان کرمچاریوں کو ای ایس آئی پی ای ایف بونس جیسی سوویدہائیں بھی نہیں ملتی ہیں جو شاید ہمیں اور آپ کو ملتی ہیں گگ اکانومی میں کام کر رہے ان کرمچاریوں کی بترین کام کرنے کی استطیق پر ہم نے تیلنگانہ گگ اینڈ پلیٹ فرم ورکرز یونین کے سٹیٹ پریسیڈنٹ سلاؤدین سے بات کی بہت شرم کی بات ہے بڑھتے ہوئے گرانی میں آج دیکھ رہے ہوں گے دال کا ریٹ سیلینڈر کا ریٹ پیٹرول کا ریٹ ہر چیز کا ریٹ بڑھ گیا مگر ان کا ریٹ ڈیلیوری بوائز کا ریٹ کم ہو گیا اتنا ہی نہیں یہ کمپنیز پلے انسینٹیو بھی دیتے تھے ریفرال بونس دیتے تھے آج وہ کچھ نہیں دے رہے یہ اب جو آج کے ڈیلیوری بوائز کے اوپر بہت سا پریشر گر گیا کیونکہ وہ مجبورن 8 سے 10 ہزار روپے پر مہنہ نہیں لے جا سکتے تھے یہ کمپنیز آپ دیکھیں گے شروع میں 30 ہزار 35 ہزار 40 ہزار تک بلنگٹ کمپنی میں آپ کما سکتے بول کے بڑے بڑے ہورڈنگ سے آئٹس لگائے تھے مگر آج کمپنی کو ہماری ضرورت ہو گئی کیونکہ کمپنی ہمارے نام پر انویسٹمنٹ لگا کے ایپیوز بہت سارا اس کمپنیز کو انویسٹمنٹ کیا کروڑوں میں عربوں میں جب کمپنی ہو گئی تو ہمارے جیسے ورکرز کو جو ہے پیچھے چھوڑ دیا جو آج اس کمپنی کا کمپنی کا جو آج یہ سٹیج ہے اس میں خون پسینا ہمارے ڈیلیوری بوئیز کا ہر ایک بندے کا ہے تو کمپنیز کو سنچنا چاہیے اتنا ہی نہیں آج کے تاریخ میں آج دیکھئے باومسرز لگا کے سو دیر سو باومسرز لگا کے ڈیلی ڈیلی ان سی آر میں جو بلنکٹ آفیس کے باہر جو ان کے ویرہوزز کے باہر لگا کے ڈیلیوری بوئیز پہ کتنا ظلم کر رہے آپ دیکھ سکتے کیا ہم نے کمپنی کو ہمارے ورکرز کا رائٹس کے لیے نہیں لڑنا چاہیے کیا باومسرز سے ماننے لگاتے بلنکٹ کے سیوہ سے میرا سوال ہے کہ کیا آپ کو اتنی بھی انسانیت نہیں ہے جو ورکر آپ کے ساتھ کام کر رہا جو ورکر کو آپ کو رات دن محنت کر کے آپ کی کمپنی کو ترخی کر رہا اس کو آپ باومسر لگا کے ماننے کی دھمکی دے رہے اور پولیس کی دھمکی دے رہے کہ کیا ہو رہا اگر جب بلنکٹ کمپنی اتر کے نہیں آئی اگر جب گورنمنٹ بھی اتر کے نہیں آئی اس ڈیمینڈ پہ ہم اگلے آنے والے دنوں میں سونچ کے رنیتی بنا کے اس کو پین انڈیا مومنٹ بنا کے بلنکٹ کو بائیکارٹ کریں گے سارے ڈیلیوری ورکرز دوہزار بائیس کے انت میں ایک رپورٹ فیئر ورک انڈیا نے جاری کی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ گیگ ایکانومی کی ان کمپنیوں میں ورکنگ کنڈیشنز کتنی خراب ہیں رپورٹ نے بتایا تھا کہ اولا، اوبر، ڈنزو، فارم ایزی اور ایمیزون فلیکس جیسی کمپنیوں کا اس میں سکور زیرو تھا حال ہی میں نندیت اداس کی ایک فلم زیگاٹو آئی جس میں کپل شرما ایک ڈیلیوری بوئی کی بھومکا میں تھے فلم نے بھی ان کرمچاریوں کی بتر حالت کی بات کی تھی فلم کو کافی سراہا گیا تھا لیکن جس مانس مہتو کا کردار کپل شرما نے نبھایا تھا ویسے نہ جانے کتنے لاکھ مانس مہتو ہمارے دیش میں ان کمپنیوں کی منمانی سے پریشان ہیں لیکن ان کی سدھ لینے والا کوئی نہیں ہے ایسی اور ویڈیوز کے لیے سبسرائب کیجئے نیوزکلک.ن کو ہمارا سبسرپشن لنک ڈسکرپشن میں ہے دیکھنے کے لیے شکریہ